جس کسی کا بھی تیہاز دیکھ رہا ہے بہدو شاہ زفر کیا تھا ایک گدے کا مالک دوبی پیار سے وہلے ادھانگ اور نالک سنگت کی خوشی لیلی سیوا کر کے راجہ بنا دیا پیار سے وہلے ادھانگ اور نالک اگر ہماری قسمت میں لکھی ہیں دکھ تکلیف اس کو اگر مٹانا ہے بابا نیند سنگ جی مہاراج کے بچوں سنگت کی خوشی لیلو ابھی کیا ڈنگ ہے سنگت کی خوشی لینے کے دانس کئی بار رات کو یہاں تا رکھتا ہے اور دیکھ کر من پرسن ہوتا ہے کہ بارہ بجے سے ہی سیوا دار آنے شروع ہو جاتے ہیں نائنٹی فائی پرسن سنگت نائنٹی پرسن سنگت تو کرتن سننے چار بجے آتی ہے بارہ بجے کس لیے سنگت کو سویدہ ہو اس کے لیے آتے ہیں پیار سے وہلے ادھانگ اور نالک یہ جو سیوا دار گاڑوں میں آپ کو لینے آتے ہیں گھر گھر میں یہ بارہ ساڑھے بارہ بجے اشنان کر کے یہاں پر آ جاتی ہیں ڈیڑھ بجے تک یہاں پر بیٹھ کر سمرن کرتے ہیں اس کے بعد گاڑیاں نکالتے ہیں ڈیڑھ بجے اردانس کر کے ایک ایک کو گھر سے لے کر آتے ہیں پیار سے وہلے ادھانگ اور نالک اب یہ کیا کر رہے ہیں کتنے کرپا گروہ کے ان کے اوپر ہو رہے ہیں کتنے پرسنطہ لے رہے ہیں ان کو نہیں پتا پیار سے وہلے ادھانگ اور نالک گروہ میر کریں انہیں انکار میں آ جائیں پر بہت بڑی سیوہ لے رہے ہیں جب سنگت گاڑیوں میں بیٹھ کر آتی ہے ایک دل سے اسیس نکلتی ہے کہ اگر یہ نہ لینے آتے ہیں ہم نہیں آ سکتے تھے پیار سے وہلے ادھانگ اور نالک یہ اسیس گھر نالک تک پہنچتی ہے ایسی لنگر کی سیوہ جوڑے گھر کی سیوہ آپ آرام سے یہاں بیٹھے ہو آپ کو پتا ہے چپل ہماری سیف ہے پیار سے وہلے ادھانگ اور نالک اگر نمبر نہ ہو تو بیان چپل میں ہی لگا رہے ہیں یہ سیوہ یہ سنگت کی پرسندہ ہے